اسلام علیکم یوٹیوب کے تمام دوستوں کو زلفکار علی ببر کی جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے میں اس بدنصیب شہر قائد کی برسات کے بعد تباہ حالی کی بات کرنے جا رہا ہوں اور بڑے افسوس اور کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں کہ کہاں کہاں پر کیا کیا نقصانات ہوئے اور کس طرح اس چھوٹی سی بارش کا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا جس حفظ اور گرمی کے بعد انتظار کیا جا رہا تھا وہ اس شہر قائد کے باسیوں کو بلکہ اس شہر سے ہٹ کر بھی حیدر آباد اور میر پخاز کے لوگوں کو بھی کتنی تکلیف کا باعث بنی یہ بارش سندھ میں اس کے ناقص انتظامات تھے اور کیا کیا چیزیں ہوئی اس حوالے سے بات کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں کمنٹ بوکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا تھا پروگرام بہت شکریہ دیکھیں برسات اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے برسات ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے نعمت نہیں نعمت تو یہ ہے کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے جو ہم سانس لیتے ہیں یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے جو ہم پانی پیتے ہیں یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے لیکن برسات جو ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت ہے یعنی کہ جس طرح بیٹا نعمت ہوتا ہے اور بیٹی اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے نعمتوں کا حساب لیا جائے گا اور رحمت کا حساب نہیں لیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بہت ہی خاص لوگوں کو یا خاص مواقعوں پر انسانوں کو عطا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو وہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے انسان کو اور جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے انسان کو تو اللہ تعالیٰ جب ہم سے خوش ہوا یہاں کے شہریوں سے خوش ہوا ان کی دماؤں کو قبول کیا ان کی توبہوں کو قبول کیا تو اپنی رحمت برسائی اور بارش برسائی لیکن ہماری ناکس کارکردگی کی وجہ سے ہمارے ناکس انتظامات کی وجہ سے ہماری بیڈ گورننس کی وجہ سے وہ رحمت زحمت بن کر انسانوں کے لیے ثابت ہوئی اللہ تعالیٰ نے تو رحمت بھیجی تھی لیکن ہم انسانوں نے اس کو زحمت بنا دیا یہ مہر کراچی لمبے لمبے بوٹ پہن کر پانی میں تو وزٹ کرتے ہوئے نظر آگئے بڑی بڑی گاڑیوں میں جاتے ہوئے جس سے پانی اچھالتے ہوئے لیکن ان کو وہ نظر نہیں آیا کہ جن کے گھروں کے اندر پانی بھر گیا وہ پانی کون نکالے گا جو گٹر کا گندہ پانی جن کے گھروں میں چلا گیا جن کا قیمتی سامان خراب ہو گیا وہ کون دیکھے گا اس کی دیکھ بھال کون کرے گا خاص طور پر جو سرجانی کا علاقہ ہے جو لانڈی کورنگی کے علاقے ہیں جو سائٹ کے علاقے ہیں وہاں پر جو صورتحال ہوئی ہے کافی گمبیر صورتحال ہوئی ہے اس کے علاوہ لیاری اور کیماری کی سائٹ پر بھی ہوئی ہے لائنز ایریا میں بھی بہت سارے نیچے کے جو علاقے ہیں بھی سینیاں والے اوریاں والے پٹی پر یہاں پر گٹر کا پانی نہ صرف گھنٹوں کے حساب سے بلکہ دنوں اور ہفتوں نہیں مہینوں کے حساب سے گٹر کا پانی پھر گھروں کے اندر رہتا ہے اور گھروں کے باہر رہتا ہے مساجد کے ارد گرد ہوتا ہے اور مساجد کھالی ہو جاتی ہے یہ ہمارے لیش شرم کی بات ہے نا جانے کہاں جاتا ہے یہ بجٹ ہر سال ہم یہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں ہر سال ہم یہ والی باتیں بتاتے ہیں خیر بلکہ یہ باتیں تو نہیں بتاتے ہم تو لفافے والے صحافی ہیں ہم تو وہ باتیں بتاتے ہیں کہ مہر کراچی نے یہاں کا وزٹ کیا اور برسات کے پانی میں اتر گئے وزیرالہ روڈوں پر نکل گئے اور روڈ پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا ہمارے باپ دادا پر احسان کر دیا ہم تو وہ والی خبریں خیر دیتے ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم وہ خبریں نہیں دیتے جو حقیقت میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور جو پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں ہم وہ والی چیزیں نہیں دیتے بھئی اگر وہ آ گئے انہوں نے وہ اتر گئے سرکاری خرچے پر بڑی بڑی گاڑیوں میں اور کافلوں کے ساتھ اتر گئے بڑے بڑے افسروں کے ساتھ ویڈیو بنی اور اس کے بعد وہ گھر گئے اور نہائے دھوئے اور نہائے کپڑے پہن کر سو گئے تو کسی عوام کو اس سے کیا فرق پڑا یہ کام پاکستانی کو اس سے کیا فائدہ ہوا یہ کام کراچی کے شہری کو کیا فائدہ ہوا اس ساری سیچویشن سے اس سارے ویزٹ سے اس سارے فوٹو سیشن سے سیوا اس کے کہ اتنا سارے اخراجات ہو اتنا سارا پیٹرول کرچ ہوا ڈیزل کرچ ہوا اتنا سارے جو آفیسر سے وہ سارے کے سارے انگیج رہے روڈ بند رہے صرف ہمارا عوام کے خرچے پر وہ سب کچھ ہوتا رہا تو اگر اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر انتظامات صحیح کر لیں اور وہاں پر کرپشن کے روکنے کے لیے معاملات کر لیں تو وہ زیادہ یہاں کے شہریوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی چیز وہ یہاں کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوگی بجائے اس کے کہ جو فوٹو سیشن روڈوں پر جا کر کرایا جائے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا دیکھیں جس کے گھر میں سامان خراب ہوا ہے آپ کو انتاظہ نہیں ہوگا جو لوگ تھوڑے سے کھاتے پیتے گھر آنے کے جو میڈل کلاس لوگ ہیں وہ بھی یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ گریب شاید کامیٹین ڈال کر یا کس طرح پرانا فرنیچر پرانی چیزیں خریدتے ہیں اور سالوں لگ جاتے ہیں ان کو پلاننگ کرنے میں کوئی چھوٹی چھوٹی سی چیز خریدنے کے لیے اور کہیں اسے کباریوں سے کہیں اسے جمع کرتے ہیں اکھٹی چھوٹے چھوٹے گھریں ان کے چالیس گس کے ساٹھ گس کے سو گس کے اسی گس کے گھروں میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں دوبارہ ریپلیس کرنا ناممکینات میں سے ہوتی ہیں لیکن اس چیز کا کون ادراک کرے اس چیز کا کون احساس کرے لوگوں کی بچوں کے کورسز خراب ہو گئے کتابیں خراب ہو گئی بہت سارے بچوں کی ظاہر ہے گھر نیچے ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی آتا ہے بہت سارے لوگوں کے گھروں کی چھتیں ٹپکتی ہیں وہ ساری چیزیں اس کو کون کرے گا اصل مسائل یہ ہیں عوام کے مسائل یہ ہیں کہ جہاں پر کے لیٹک کے ہیسکو کے فیڈر ٹرپ کر جاتے ہیں بارش کی پہلی بون پڑی ادھر سے بجلی قائب ایسا لگتا ہے کہ ہم پتھروں کے زمانے میں رہتے ہیں کبھی یہاں پر لائٹ ہوا ہی نہیں کرتی تھی لائٹ تھی نہیں کبھی فیڈر ٹرپ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی آنے جانے والا نہیں ہے پھر آپ کمپلینٹ کرتے رو پھر آپ شکایت کرتے رو پھر آپ کو ٹائم ملتا رہے گا آپ بل اگر بھرنے میں بل اگر لائٹ کا بھرنے میں آپ ایک دن لیٹ کر دو گئے تو آپ پہ فائن لگ جائے گا آپ کے ایک سو پچانوے یونٹ وہ تین سو یونٹ کے حساب سے کاؤنٹ ہو جائیں گے لیکن اگر وہ آپ کی کمپلینٹ ایک گھنٹے کے بجائے دو دن میں سالف کریں تو کوئی ایشیو نہیں ہے اس کے بعد جب گاڑی آئے گی تو وہ یہ آپ سے تقاضہ کریں گے کہ گاڑی تو آگئی ہم بھی آگئے لیکن اس میں ایکیومنٹ نہیں ہے سامان اس میں نہیں ہے لہٰذا مولے کے لوگ چندہ کر کے ہمیں ہزار ہزار روپے چندہ کر کے اب ہمیں دے دو تو ہم اس میں سے سامان لائیں اور وہ سامان حالنگے وہ لے کر آتے ہیں اور پھر رشوت اور حرام کھوری اور کریپشن اتنی ہماری نصوں میں گسی ہوئی ہے کہ وہ گاڑی جب تک پیسے نہ لے لیں مولے والوں سے جب تک وہ ایک لنک بھی جو ہے صحیح نہیں کرتی پی ایم ٹی تو چینج کرنا بہت دور کی بات ہے پھر پی ایم ٹی کے لیے جو کرتے ہیں اس کے چارجز پھر عوام پر لگائے جاتے ہیں تو اتنا عذاب اس شہر کے لوگوں کے ساتھ کیاوا ہے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کیاوا ہے کہ میں اگر بتانے پر آؤں تو شاید گھنٹوں کا پروگرام چلا جائے خون کے آنسو دل روتا ہے کہ یہ شہر قائد ہے یہ قائد ہے عذاب محمد علی جنہ کا شہر ہے یہ ہمارا میگا سٹی ہے یہ ہمارا ایکنومک ہب ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ سٹی آف دا لائٹ ہے ہم کیا کیا اس کو کہتے ہیں روشنیوں کا شہر کہتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ اندھیروں میں ڈوباوا ہے کچھرے کے ڈھیر میں تبدیل ہویاوا ہے گٹر کے پانی اُبل رہے ہیں اور سارا سسٹم چل رہا ہے کسی کو شرمدگی بھی نہیں ہوتی کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا ایک تو اس نے گیا ہوتا ہے کہ چلیں اگر یہ سب چیز ہو رہی ہے لیکن جو کرتا دھرتا ہیں جو وہ بیروکریٹس ہیں وہ پولیٹیشنز ہیں وہ چیئرمن کونسلرز یا میئر جو بھی ہیں یا بلدیات کے محکمہ کے لوگ ہیں وارٹر بورڈے چلیں ان کو شرمدگی فیل ہو رہی ہے ان کو احساس ہو رہا ہے تو چلیں ایک حوصلہ ملتا ہے کہ چلیں وہ کوشش کر رہے ہیں ادھر تو ڈھٹائی کی انتحاء ان کو شرمدگی بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا اور ان کو افسوس بھی نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ اس کو ایک روٹین کا حصہ سمجھتے ہیں ہر آفیسر ہر بیروکریٹ ہر پولیٹیشن ایون یہ کہ کونسلر تک میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کونسلر جو جیتے ہوئے ہیں کونسلر تک وہ صرف اپنی گلی کی صفائی کروا کے رکھتے ہیں ان کی گلی پر جمادار آتا ہے وہ صفائی کر کے جاتا ہے ان کی گلی کے گٹر صاف ہوتے ہیں ان کی گلی کے گٹر کے ڈھکن لگتے ہیں ان کے سیوریج کی لائن صحیح ہوتی ہے ان کے گھر میں پانی آتا ہے وہ بھاگ دوڑ کر کے اپنا فیڈر صحیح کروا لیتے ہیں ان کی پی ایم ٹی کا لنک نہیں اڑتا ہے ایم این ایم پی اے تو زیادہ بڑی بات ہے میں کونسلر کی بات کر رہا ہوں وہ اپنے گرد چار آدمیوں کو لے کر کرسی رکھ کر شام کو بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جو ان کا ہلکہ عباب ہے جو ان کے رشتے دار ہیں بلکل فیملی کے میمبر ہیں ان کا وہ اگلی صحیح رہ جاتی ہے اس کے علاوہ پوری ان کی اپنی بھی یونین کونسل اگر آپ دیکھیں تو تباہ حال ہوتی ہے ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنی پوری یونین کونسل کو دیکھ سکیں ہم اپنے پورے ہلکے کو دیکھ سکیں نہ وہ کونسلر اپنی یونین کونسل کو دیکھ سکتے ہیں نہ ڈسٹک چیئرمن اپنے ڈسٹک کا خیال کر رہے ہیں اور نہ میر کراچی پورے کراچی کا خیال کر رہے ہیں اور نہ وزیر اعلیٰ پورے سندھ کا خیال کر رہے ہیں افسوس کے ساتھ نہ وزیر اعظم پورے پاکستان کا خیال کر رہے ہیں ہم جائیں تو کہاں جائیں ہم کس کے پاس فریاد لے کر جائیں کس سے اپنی داد رسی کے لیے بات کریں اس بارش کے لیے دعائیں کی جاتی تھی اس بارش کے لیے ظاہر ہے حفظ تھا گرمی ہے بے پناہ خوشک سالی ہے دیہاتی علاقوں میں بھی فصل کے لیے پانی کی ضرورت ہے شہری علاقوں میں بھی گرمی حفظ گیس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا گیس کس طرح گھنٹوں کے لیے نہیں اب تو دنوں کے لیے جانے لگ گئی گیس بھی چولے نہیں جل رہے ہیں لوگ ہوتل سے لے لے کے تنگ آگئے لوگ ہوتلوں پر گیس مل جاتی ہے سیلینڈر میں آپ کو گیس مل جائے گی لائن میں گیس نہیں ملے گی آپ کو وارٹر ٹینکر مل جائے گا لائن میں پانی نہیں آئے گا آپ کو سولر سے پلیٹس مل جائیں گی لیکن آپ کو تار میں بجلی نہیں آئے گی آپ کو پریوٹ جمع دار مل جائے گا لیکن سرکاری سویپر نظر نہیں آئے گا یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے آپ کو پولیس تحفظ نہیں دے گی آپ کو سیکیورٹی گارڈ پریوٹ مل جائیں گی یا ہم بدنصیب شہر میں رہتے ہیں جہاں ہم ٹیکسز کی بھرمار دے رہے ہیں آپ کو پریوٹ اسکول ایک سے ایک مل جائیں گے اچھے سے اچھے مل جائیں گے سرکاری اسکول ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا اور اگر کہیں گلتی سے آپ کو مل گیا سرکاری اسکول تو پھر وہاں پر ٹیچرز کا ایسا رویہ ہوگا جو لاکھوں میں تنکھائیں لے رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ اپنے پاس سے فری میں پڑھا رہے ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہوگا ہم ان کے ٹیکس سے پیسے لے رہے ہیں وہ اس طرح احسان بچوں پر جتاتے ہیں اور اس طرح بھتے لیتے ہیں انتیا نیفیز کے نام پر اس کے نام پر کورس بیچ دیتے ہیں کہ شاید وہ کوئی احسان کر رہے ہیں اسکول کا عملہ اسکول کا سٹاف شاید احسان کر رہا ہے بچوں پر تو کہیں عوام کا کوئی پرسان حال نہیں آپ تھانے میں چلے جائیں تو آپ کو تحفظ نہیں ملے گا کسی پلیس چوکی پر آپ چلے جائیں یہاں پر کچھے اور پکے کے ڈاکوں کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہو کرے گی یہ پولیس یا رینجرز لیکن ایک شریف آدمی اگر وہ ہیلمیٹ لے کر جانا بھول گیا اگر وہ ڈرائیورنگ لائسنس جیم میں رکھنا بھول گیا اگر اس کے پاس نائی سی جیم میں نہیں ہے دفتر کی جلدی میں وہ گھر سے نکل گیا پھر اس کی کس طرح تظلیل کی جائے گی اس کو بحضت کیا جائے گا اس سے گالم گلوچ کی جائے گی اس پر جرمانیں رکھے جائیں گے رشوتیں لی جائیں گی چالان کٹے جائیں گے لیکن اگر وہی سٹریٹ کی ریمنل لوگوں کو لوٹ رہا ہوگا تو وہ پولیس کو پتا نہیں چلے گا یہ وہ بدنصیب شہر ہے میں موضوع سے اپنے چینج ہو جاتا ہوں کیا کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ موضوع سے چینج ہو جاتے ہیں لیکن میرے ذکھام اتنے ہیں میرے درد اتنے ہیں میری تکلیف اتنی ہے کہ میں کس کس چیز کا ذکر کروں کس کس چیز کا تذکرہ کروں کچھے میں ڈاکووں کا حال دیکھیں کہ کوئی روکنے والا نہیں میں نے پہلی رپورٹ کر دیا تھا کہ کوئی بڑا آپریشن نہیں ہوگا بڑے ڈاکووں کو بھگا دیا گیا ہے چھوٹے ڈاکووں کو کہا گیا ہے کہ فیلال آپ تھنڈے ہو جاؤ رپورٹ نہ کرو معاملہ گھرہ میں ایسا نہ ہوگے ہمیں آپریشن کرنا پڑ جائے پھر آپ لوگوں کے لئے کوئی مشکل ہو جائے آپ لوگ تکلیف میں آو گئے یعنی کہ ڈاکو تکلیف میں آئیں گے تو بہت سارے بڑے بڑے لوگ تکلیف میں آجیں گے اور پھر بڑے بڑے لوگ جب تکلیف میں آئیں گے تو پھر ان کے معاملات آگے نہیں چل سکیں گے تو بارش تھے سٹارٹ ہوئی تھی بات بارش پر بات کر رہا ہوں لیکن بارش کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بھی لنک کرتی ہیں ہمارے مسائل بھی لنک کرتے ہیں بارش کا پانی نکالیں خدارہ بارش کا پانی لوگوں کے گھروں سے نکالیں جہاں پر لائٹ نہیں ہے وہاں پر لائٹ پروائٹ کریں ہنگامی بنیادوں پر ایمرجنسی میں آپ لوگ ایسی گاڑیاں تشکیل دیں جس پر پی ایم ٹیز لگی ہوئی ہیں جو فوری طور پر لائٹ کم از کم چوبیس گھنٹے یقینی بنائیں وارٹر سپلائی کا پانی جو وارٹر بورڈ دیتا ہے وہ چوبیس گھنٹے یقینی بنائیں گیس یقینی بنائیں چوبیس گھنٹے تو معاملات لوگ خود اپنے سر سے بھی حل کر سکتے ہیں اپنے طور پر بھی کافی اپنی مدد آپ کے تحت حل کر سکتے ہیں یہاں پر تو روزانہ فیس چلے جاتے ہیں اور روزانہ کی بنیادوں پر لوگ پریوٹ پیسے دے دے کے یہ سارے کام کروا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں میں ایک بغاوت جنم لے رہی ہے اور ایسا نہ ہو کہ پھر جب یہ بغاوت طول پکڑے تو پھر اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو کیونکہ ابھی تک اس کو کوئی سیاسی قیادت اسی بغاوت کو طول نہیں دے رہی ہے جو کہ خطرناک صورتحال ہے الارمنگ صورتحال ہے جب آپ سے لوگ گلہ کرتے ہیں جب آپ سے چھکوا کرتے ہیں تو آپ پھر بھی نارمل رہیں لیکن جب لوگ اعتجاج نہیں کر رہے تو آپ کو زیادہ گھبرانی کی بات ہے کیونکہ پھر اگر اعتجاج پر لوگ نکلے تو پھر ان کی کوئی قیادت کرنے والا نہیں ہوگا یہ ایک عام آدمی ہوگا ایک عام شہر ہی ہوگا اور پھر اس کو کوئی سمجھا نہیں سکے گا اس کو کوئی روک نہیں سکے گا یہ پھر اے خونی انقلاب آ سکتا ہے جو حکومت کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دے گا اور کسی کو شاید بھاگنے کی جگہ بھی نہ ملے تو ابھی بھی وقت ہے کہ ابھی بھی ہوش کے نہ کھن لو خدارہ جو ٹیکس لیتے ہو اس سارا کے سارا تم کھا جاؤ نووے فیصد تم کھا جاؤ لیکن دس فیصد اس حوام پر بھی خرج کر دو اس ٹیکس کا حصہ تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں آپ میری باتوں سے کتنا اتفاق کرتے ہیں کتنا اقتلاف کرتے ہیں آپ کو یہ باتیں کیسی لگ رہی ہیں آپ کے خیال میں یہ صحیح باتیں ہیں یا غلط ہیں جو بھی آپ اس حوالے سے سمجھتے ہیں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے کمنٹ باکس میں کھل کر رائے دیا کریں آپ کو اگر میرے کوئی چیز بری لگی کوئی بات بری لگی تو اس کا بھی کل کے تذکرہ کیا کریں میرے کو تنقید سننے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تعریف سننے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی جو بھی آپ کو لگے ضرور بتائیے گا آپ نے اب تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ